تو کیونکہ زیادہ ووٹ یا برابر ہو گئے تھے نئے سیشن اور وریوین میں تو میں نے پھر نیا اگلا چپٹر تیار کیا ہے آج کے لیے اور اس میں اصل میں ہم نے جو پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یہ جو تیسرا کالم آپ دیکھ رہے ہیں نا پوزیسیو پروناؤن کا یہ پڑھنا ہے اب تک ہم نے پڑھا ہے پہلے والا کالم نومینیٹیو جس میں ایز سبجیکٹ ہوتا ہے پروناؤن ایش دو ایر زی ایس ویر ایر اور زی یہ آپ کر چکے ہیں پھر لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا اکوزیٹیو میں پروناؤن اس میں تھا ایش جو ہے وہ مش میں تبدیل ہو جاتا ہے یعنی یہ میں کی بجائے مجھے دو دش میں ایر زی ایس انگلیش میں تو اس کے لیے ہے ہیز ہر لیکن انگلیش میں تو ہے اردو میں صرف ایک ہی ہے اسے اب جو ہم کرنے لگے ہیں وہ ہے جس میں ملکیت بتانی ہوتی ہے کہ یہ میرا ہے یہ تمہارا ہے یہ اس کا ہے یہ ہمارا ہے یہ آپ سب کا ہے چاہے وہ ان سب کا ہے اینڈ والا اس میں آپ کے لیے یاد رکھنے کے ضروری ہے کہ ایش اپنے لیے کچھ بتانا ہو تو اس کے لیے مائن ہوتا ہے دو تمہارے لیے کچھ بتانا ہو تو دائن ہوتا ہے ہیش ہیٹ والا ایر زی اس کے لیے بتانا ہو تو ایر کے لیے زائن ہوتا ہے زی کے لیے ایر ہوتا ہے اور آخر والا پھر سے زائن نیوٹرل کے لیے اس کے لیے ہمارا کہنا ہوتا ہے تو ایر کی جگہ کہتے ہیں انصر اور سامنے والے زیادہ لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا ہو کہ جیسے تمہارے ابو تمہاری کوئی چیز تو اوئر کہتے ہیں آپ لوگوں کا آپ سب کا تمہارا اور اگر جو لوگ وہاں موجود نہ ہوں زیادہ ہوں جو انگلیش میں دے والا کیس ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے ان کا اور اگر سامنے موجود ہو اور فارمل سیٹنگ میں تمیز سے بات کرنی ہو تو آپ کا وہ ہے ایر دونوں ایک ایر کیپیٹل آئی سے لکھا جاتا ہے جو کیپیٹل ایس والا ہوتا ہے فارمل والے کیس میں اور جو دے والا زی ہوتا ہے چھوٹے والا اس کے لیے ایر چھوٹے آئی سے لکھا جاتا ہے اوکے اس کی ہم نے کرنی ہے اصل میں پریکٹیس اب ہم آ جاتے ہیں بک پہ اس کے لیے ہمیں یہ سلائٹ بند کرنی پڑے گی ہم بک پر آئیں گے یہ ہے چپٹر نمبر فائیو پیج نمبر بیس پہ ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے پوزیسیو آرٹیکل بائیش پیل دیوی ہے ایگزامپل دیوی ہے ایست دس دائنے کامرا کیا یہ تمہارا کیمرہ ہے یا دس ایست مائنے کامرا ہاں یہ میرا کیمرہ ہے اب ایک چیز نوٹ کریں یہاں پہ جو میں نے ٹیبل دیا ہوا ہے دوبارہ اوپر جاتے ہیں اس میں میں نے مائن لکھا ہوا ہے اور دائن لکھا ہوا ہے مائن اور دائن لیکن وہ جو ادھر ایگزامپل دی اس میں لکھا ہوا تھا مائنے اور دائنے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ ایگزامپل میں مائنے اور دائنے کیوں ہیں یہ اس کا کیا نام ہے جنڈر بیسز کو کیا گیا ہے اگر وہ ماسکلین ہوگا تو مائن ہوگا اگر وہ فیمنین ہوگا تو مائنے ہوگا میں وہ کنمیٹ ہو جائے گا اس کے آرٹیکل کو دیکھنا جنڈر کی ٹھیک ہے لیکن یہ کون سا کیس ہے یہ یہ سر یعنی کہ یہ سبجیکٹ ہے یا اوبجیکٹ ہے یہ سر اوبجیکٹ ہے نہیں یہ سبجیکٹ ہے اس میں اوبجیکٹ ہے ہی نہیں اس سنٹنس میں کیا یہ تمہارا کیمرہ ہے تمہارا کیمرہ پھوڑا ہے سبجیکٹ ہے سوری تمہارا کیمرہ سبجیکٹ ہے اور جب اس لگا ہوتا ہے نا زائن والا بار جو ہم نے پہلے دوسرے چپٹر میں پڑھا تھا تو وہ یوجلی اس کے ساتھ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں صرف سبجیکٹ ہے اور وہ سبجیکٹ نومینیٹی فارم میں ہے تو ہم نے بس وہ میں آپ کو اپنا ٹیبل اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ ٹیبل بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہو میں دوبارہ لینک ہے لیکن ہینڈ رائٹنگ نہیں زیادہ اچھی اس میں جانا ہے دوسرے والے کیس میں یہ لکھا ہے ان بسٹیمٹ آرٹیکل کے لیے آئین آئینے آئین ابھی جو بلال نے بتایا ہے نا بلال نے یہ بتایا ہے کہ کیمرہ کا جو ان بسٹیمٹ آرٹیکل ہے نا وہ ہوتا ہے آئینے کامرہ کا کیونکہ کامرہ کا ان بسٹیمٹ آرٹیکل آئینے ہوتا ہے اسی یہ یہاں پہ یہ دائینے اور مائینے بن گیا سبجیکٹ والے کیس میں نومینیٹیو کیس میں ہمیشہ جو یہ اوپر ہے نا پوزیسی پرونوم یہ والا بھی ہم نے پڑھا ہے مائین دائین زائین یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ آٹومیٹیکلی پھر چینج ہوتا ہے دیپینڈنگ ہون کہ جو بھی سبجیکٹ ہے یا اوبجیکٹ ہے اس کا آرٹیکل کیا ہے جو اس کا آرٹیکل ہوگا اس کی بیس پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا مائین ہی رہے گا مسکولین کیس میں جو مائین ہے وہ مائین ہی رہے گا کیونکہ نیچے ہم ٹیبل میں آئین دیکھ رہے ہیں اچھا فیمنین کیس میں جو مائین ہے وہ مائینے بن جائے گا کیونکہ ہم یہاں پہ آئینے دیکھ رہے ہیں اور نیوٹرل کے کیس میں اگین وہ مائین ہی رہے گا تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب ہم ایکسرسائز سول کر رہے ہوں ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ پہلے تو دیکھیں کیس کون سے ہے کیا یہ سبجیکٹ ہے یا اوبجیکٹ ہے جب پتہ لگ گیا یہ سبجیکٹ ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے اس کا آرٹیکل کیا ہے اور وہ آرٹیکل زیادہ تر زبانی آنا چاہیے ایکسرسائز کرنے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایونچلی آپ کو زبانی آنا چاہیے جب آپ کو پتہ ہوگا اس کے ساتھ آئینے آنا ہے پھر آپ آٹومیٹکلی اس کا پوزیسیو جو ہے نہ وہ چینج کر سکیں گے سبجیکٹ والے کیس میں اور اگر وہ آکوزیٹیو کیس ہو گیا تو وہ جو مائنے تھا یہاں پہ آکوزیٹیو میں بھی آئینے ہیں تو مائی رہے گا لیکن اگر وہ میل ہوتا ہے تو وہ مائی نن بن جائے گا اگر کسی کو یہ پوائنٹ کلیر نہیں تو سوال پوچھ سکتے ہیں میں ریپیٹ کرلوں گا اور اگر سوال نہیں بھی پوچھتے ایکسرسائز میں اور کلیر ہو جائے گا اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ وہی ٹیبل جو میں نے آپ کو پہلے نیوٹرل فارم میں دکھایا ہے یہاں سلائیڈ میں یا یہاں پہ اپنی گرامر گالے ٹیبل میں بک میں وہی ٹیبل یہاں ڈائریکٹ اس کی چینج کر کے نا اس کا ای این لگا کے لکھ دیا گیا ہے تینوں جنڈرز کے لیے اور پلورل کے لیے تو مسکولین میں جو مائن ہے وہ مائن ہی رہتا ہے فیمنین میں مائنے بن جاتا ہے نیوٹرل میں مائن ہی رہتا ہے لیکن یہ آیا کہاں سے ہے یہ یہاں سے آیا ہے آئین آئینے آئین کیونکہ میل اور نیوٹرل میں سیم رہتا ہے فیمل میں چینج ہوتا ہے اس لیے یہاں پہ بھی صرف فیمل کے کیس میں مائنے ہوا ہے باقی دو سیم رہے ہیں اور پلورل کا بھی دی ہوتا ہے پلورل میں ویسے یہاں پہ کوئی آرٹیکل نہیں ہوتا لیکن یہ دی سے ہم نے ہنٹ لیا ہے کہ دی والا بھی آینے ہوتا ہے تو یہ پلورل والا بھی معنے ہو گیا پھر اکوزیٹیو میں یہاں پہ آینن تھا تو یہ بن گیا مائنن میل کے لیے فی میل کے لیے اکوزیٹیو میں بھی تو یہاں پہ بھی مائنے نیوٹرل کے لیے آین آین ہی رہا آکوزیٹیو میں تو یہاں پہ بھی مائن مائن ہی رہا اور اسی طرح سے یہ تبدیلیاں صرف مائن کے لیے نہیں ہونی یہ ہوں گی دائن کے لیے بھی اسی طرح سے زائن کے لیے بھی اسی طرح سے عیر کیلئے بھی جو بھی سبجیکٹ ہوگا نا اس کا جو پوزیسیو بنتا ہے اس کے لحاظ سے یہ پہلے سیلیکٹ کرنا ہے کہ لگنا کوونسا آئں مائن لگنا ہے دائن لگنا ہے زائن لگنا ہے جب یہ سیلیکٹ ہوجائے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اوڈجیکٹ ہے یا سبجیکٹ اس کا آرٹیکل کیا اس کے لحاظ سے اس کی اینڈون چینج کر دینی ہے اس کے یہاں پہ ای این یا ای لگانا ہے ہم شروع میں ایکسرسائز خود سے سال کرتے ہیں دیکھ کے کرتے ہیں آپ نے بھی گھر پہ اپنے سامنے ٹیبل رکھنا ہے اور دیکھ کے سال کرنی ہے ایٹ ویل ٹیک ٹائم آہستہ آہستہ آپ کو وہ زبان پہ چڑھنے لگ جائے گا کیز ٹیک اویز دو ہیں پہلے تو آپ کو آرٹیکل یاد ہونا چاہیے جب آرٹیکل یاد ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینجز کس طرح کی ہونی ہے دوسرا آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ سبجیکٹ کی جو نومینیٹیو ہے یہ جو بھی سبجیکٹ ہے اس کی پوزیسی فارم کونسی ہے پوزیسی فارم سب سے دہ کنفیوزن کنفیوزن والی ہوتی ہے ایئر والے کیس میں ایئر والے کیس میں زائین اور زی کے لیے ایئر ان کا ڈفرنشیٹ کرنا سب سے دہ مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے اس میں ایک بڑا فنی واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ گیا تھا کسی ہاؤسپیٹل میں اس کی ٹانگ میں در تھا تو مجھے یہ پوزیسی اس وقت نہیں آتا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میری بیگم ہے اور آپ کی ٹانگ میں در تھا کیونکہ مجھے وہ اس کے لیے صحیح والا پوزیسی نہیں آتا تھا کہ اس کے لیے میں نے ایئر یوز کرنا ہے میں نے وہاں پہ دائن یوز کر لیا تھا اوکے اب ہم کرتے ہیں اس کی پریکٹس بائی شپیل اوبونگ آئنس کی پہلے دیکھتے ہیں یہ میں نے سالو کیا ہوئے اپنی اس میں نا سلائیڈ میں ہم بعد میں سلوشن بھی دیکھ لیں گے پہلے ہم زبانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی شپیل میں سمجھیں پہلا خالی ہے اور لکھا ہوئے وون سیمر است سیملش کلائن وون سیمر رہنے والا کمرہ لیوینگ روم استہ آ گیا است میں میں نے کہا تھا اکثر یہ زائن والا جو ورب ہوگا تو وہ سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے وون سیمر سبجیکٹ ہے ویسے بھی آپ جب فکرہ پڑھتے ہیں میرا کمرہ ہے سیملش کافی حد تک قدرے کلائن چھوٹا میرا کمرہ کافی چھوٹا ہے قدرے چھوٹا ہے تو اس میں ایک ہی ایک ہی چیز ہے وہ میرا کمرہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور وہ سبجیکٹ خود ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وون سیمر کا آرٹیکل کیا ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے وون سیمر کا آرٹیکل کیا ہوتا ہے دس سیمر ہاں کیونکہ دس سیمر ہوتا ہے تو سیمر سے پہلے جو مرضی لگتا رہے جو بعد میں آنے والا ناؤن ہوتا ہے اس کا آرٹیکل لگنا ہوتا ہے تو وہ دس وون سیمر ہو گیا اب دس وون سیمر کے کیس میں یہاں پہ ہم نے دیکھا آئین ہوتا ہے سبجیکٹ کے لیے نومینیٹیف کیس میں تو یہاں پہ بھی اسی یہ مائن لگا ہوا ہے اچھا میرے کمرے کی بات اور یہ مائن اگر میں نے کلیم کے کمرے کا بتانا ہو تو میں کون سا یوز کروں گا کون سا آسوری زائن زائن یہ ہمارے لئے کنفیزن والا ہوتا ہے اور اگر کلیم کی جگہ لیٹ سے کوئی کلیمہ ہے کوئی بات نہیں کلیم بھائی ملے گی اچھا یہ ہے سبجیکٹ کے ساتھ بائی شپیل جس میں یہ نومینیٹیو تھا دوسری طرح بائی شپیل دیوی ہے جب سبجیکٹ ایش ہو گیا اور ایک اور بیچ میں آ گیا جو اوبجیکٹ ہے ایش بزوخے میں وزٹ کرتا ہوں اپنے انکل کو اب میرا انکل ہے تو وہ مائن آ گیا پہلے ہمیں یہ پتہ لگیا ایش کے کیس میں مائن آ گیا میرا انکل اب انکل کا آرٹیکل کیا ہوتا ہے دیر شکریہ دینی کہہ دیا دیر کا نومینیٹیو تو آئین ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ یہ اوبجیکٹ ہے تو یہاں پہ آئینن لکھا ہے ٹھیک ہے ہم نے ٹیبل سے دیکھا آئینن ہے ایدھر اوپر بک میں بھی ٹیبل سے ریکھی سکتے ہیں یہاں پہ بھی ہے مائنن بناو ہے تو یہاں پہ مائنن انکل یہ کلیر ہے اب اگر دو بھائی ہیں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں تمہارے انکل کو وزٹ کرنا ہے تو کونسا یہ پوزیسی پرنونز ہوگا سامنے میرے دو بھائی بیٹھے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں اس بیزوکھے تمہارے انکل تو وہ کیا ہوگا کونسا اور اور ان انکل اور اگر ہم دو بھائی ہیں اور ہم نے اپنے انکل کو وزٹ کرنا ہے اگر آپ کو اور پریکٹس کی ضرورت ہی تو ہم اور بنا لیں گے یہیں سے کر لیں یا سلوشن چاہیے آپ کو یہیں سے کرتے ہیں اچھا یہ ہے اس برنگے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ کونسا ہے ڈیش برنگے ڈیش فہرات اندی گیراجے میں گیراج میں سائیکل لاتا ہوں اب وہ ابھی جو پہلی ایکسرسائز میں سارا اپنے بارے میں ہی بتانا ہے اوپر ٹیبل بھی اپنے والا دیا ہے تو سمجھیں اپنا سائیکل لاتا ہوں ٹھیک ہے تو یعنی کہ میں تمہارا بھی لا سکتا تھا برنگے ادھر تمہارے والا بھی ہوسکتا تھا لیکن ابھی ایکسرسائز مائن والے کیس کی ہے تو فاراد کا آلٹیکل کیا ہوتا ہے ڈس فاراد ڈس فاراد ڈس فاراد Verse very good تو پہلے تو ہمیں پتا لگ گیا ڈس کے لیے مائن آئے گا پھر ہم نے دس فاراد اچھا دوسرا ہمیں یہ بھی پتا لگ گیا ہے کہ ڈس جو ہے وہ سبجیکٹ ہے فاراد اوپجیکٹ ہے اکوزیٹیو ٹھیک ہے جب ہمیں اکوزیٹیو اوپجیکٹ پتا لگ گیا اور ہمیں دس پتا لگ گیا تو دس کے کیس میں ہوتا ہے آئین آکوزیٹیو میں بھی آئین ہی رہتا ہے تو یہاں پہ آجے گا مائن فاراد اندی گراجے اس میں کوئی تبدیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے کون سا کریں اور دوسری طرح والا کر لیتے ہیں نہیں بے کرتے ہیں بے بے کوئی سال کرنا چاہے کہ خود سے انکل کا تو آپ کو پتہ دیار ہوتا ہے نا آرٹیکل سنٹینس ہے میرے انکل صبح کلون جاتے ہیں جائیں گے مائن انکل فاراد مورگن نا کلون فیرت کوئی اور گیس مائن ان انکل یہ گیس کیونکہ آپ نے مائن ان سبھی پہ دیار انکل ہے تو دیار کا آکوزیٹیو میں مطلب میں دین ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ آکوزیٹیو ہے یا نومینیٹیو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سبجیکٹ کون سا ہے آپ فکرہ اردو میں بولے نا میرے انکل صبح کلون جائیں گے تو جو ایکشن کرنے والا ہے وہ انکل ہے اور جہاں وہ جا رہا ہے وہ کلون ہے صحیح اوبجیکٹ کلون ہے کلون اوبجیکٹ ہے انکل سبجیکٹ ہو گیا ہے بس آپ نے یہ ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ سبجیکٹ کون سا یا اوبجیکٹ کون سا ہے جس اس کیس کے لحاظ سے پھر ہم نے اس کی انڈنگن کرنی ہے صحیح صحیح اچھا سر جی یہ جو مورگن اس میں آیا یہ صبح والا ہے کیا ٹومورو والا ہے یہ ٹومورو والا ہے کل صبح والا اچھا کل صبح والا مورگن ٹومورو والا مورگن ہوتا ہے اور جو ایک دن چھوڑ کے اگلا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے انگلیش میں a day after tomorrow اردو میں پرسوں ہوتا ہے انگلیش کا مجھے نہیں پتا لیکن جرمن میں ہوتا ہے اوبر مورگن ایک مورگن صبح ایک پرسوں اوبر مورگن اور گیسٹن ہوتا ہے پچھلا دن لیکن اس سے ایک دن پچھلے کے لیے اوبر گیسٹن نہیں کہتے وہ کہتے ہیں فور گیسٹن مطلب گیسٹن سے پہلے فور کا مطلب ہوتا ہے پہلے جی تو گیسٹن صبح اور اس سے پہلے فور گیسٹن وہ پرسوں ہی ہوا اچھا پچھلا پرسوں اچھا پہلے تو بتائیں سبجیکٹ کیا ہے اوبجیکٹ کیا ہے سر اوبجیکٹ اس میں کولیگن ہے اور اچھا اچھا میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ باقی لوگ بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو کر لیں کیسے کریں پھر یا باری باری سب سے پوچھیں مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ بولنا نہیں چاہتے یا آنلین ہو کے میوٹ ہو کے چلے جاتے ہیں آئی ڈونٹ نو اچھا لیکن آپ نے صحیح بتایا کولیگن اوبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ ہے کولیگن کا آرٹیکل کس سے پوچھیں پھر ارہاں ماہ بتا سکتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کو پیسے اب نئے آئے ہیں سمامہ آپ بتائیں ہاں لیکن اس کا آرٹیکل کیا ہے اس کا جو آرٹیکل اس کا جو آرٹیکل داری ہے نہیں جب آئین لگا ہوتا ہے نا ان پہ وہ فیمل ورجن ہوتا ہے اس چیز کا تو کولیگ ایک میل کولیگ ہوتا ہے کولیگن دی لگے گا اور اس میں جو اپنا جو مائنے مائنے ویری گوڈ اچھا جب ہمیں دی پتہ لگیا نا تو ہم دیکھ رہے ہیں دی کے لیے یہاں پہ آئینے ہیں آقوزیٹی میں بھی آئینے ہیں اور اس لیے یہ آقوزیٹی کیس تھا تو یہاں مائنے ہو گیا کلیر اب ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک ادھا اور کر کے نا پھر آگے چلتے ہیں لیٹس سی ایم ایش فنڈے ڈیش کوگل شرائبر کوگل شرائبر سمجھیں بال پوائنٹ ہے مجھے میں اپنا بال پوائنٹ نہیں مجھے میرا بال پوائنٹ نہیں ملتا سبجیکٹ اوبجیکٹ ایڈینٹی فائی کریں اس کا ہوگا ایش فنڈے مائنے کلک شرائبر نہیں پہلے سبجیکٹ کی ماسکولین یہ یہ تو سبجیکٹ تو اس میں ہو گیا بتاؤ سماما اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو جواب دے گا نہیں اس تو سبجیکٹ ہے کوگل شرائبر اوبجیکٹ لیکن کوگل شرائبر کا اور کوگل شرائبر اوبجیکٹ اور آقوزیٹیو مائنے ہوگا نا وہ تو دے مدلہ ماسکولین ماسکولین ہے تو وہ مائنن ہوگا نا بلکل اس کا دے آٹی گرنگ دے شریف تو دے کوگل شرائبر ہاں تو یہ مائنن ہی کسی مائنن کوگل شرائبر نہیں بلکل ایسی اوکے آگے والا آگے چلتے ہیں اب یا باقی کر لی جیگا میں نے یہاں پہ اگر آپ دو سلائیڈ دیکھنا چاہے بعد میں دیکھ رہا ہو یا دیکھنا چاہے تو میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں میں نے سلوشن ہی لکھ دی لیکن کسی نے کمنٹ پہ کیا تھا کہ اتنا چھوٹا فونٹ سائز ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا مجھے آئیڈیا نہیں تھا لوگ جاتا موبائل پہ دیکھتے ہیں نا میرے لیپ ٹوپ پہ تو نظر آ جاتا ہے تو یہاں پہ اس لئے میں نے اردو والا کولم ڈیلیٹ کر دیا کہ یہ دو کافی ہیں اردو میں خود بول رہا ہوں لیکن وہ آنسر مائن ساتھ آ گیا تو آپ کو تجل جائے گا اچھا مائن آتا ہے یا مائن نہیں آتا ہے لیکن آپ نے اس کو کروس چیک کر لینا ہے میں نے جلدی میں کیا تھا اور مجھے خود اکثر آرٹیکل اس طرح سے سو فیصد یاد نہیں ہوتے لیکن انہی کیس آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں دو پارٹس میں نے اردو کو ڈیوائیڈ کیا گئن تاکہ فونٹ بڑھا رہے اور پڑھنے میں آسانی ہوں اوکے اب ہم نیکس جاتے ہیں جی جی یہ روک ساک لیکڈ ہیر اس میں روک ساک جو ہے بیک پیک ہے میں اس کو سیپر ناؤس نہیں کرتا روک ساک روک ساک یہ سبجیکٹ میں ہے یہ دیر ہی رہے گا یہ مائن ہی رہے گا یہ جو اوکجیکٹو ہوتا تو یہ مائن ہن ہو جانا یس یس چل تھینکیو آگے ہم دیکھتے ہیں اب انہوں نے نا دو کیسز آمنے سامنے رکھے ہوئے ہیں ایک حابن کی بربالی کنجیوکیشن کا رکھا ہوئے لیف سائیڈ پہ جو کالم ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ہے زائین والا اسٹ اسٹ یعنی کہ یہ زائین والا کیس ہے تو آئی ٹھنگ یہاں پہ یہ زیادہ کلیر یہ کریا جا رہا ہے ایک سیکسسائز کے ثروہ جو دس اسٹ کر کے ہے نا یہاں پہ تو یہاں پہ جو زائین والا کیس ہے رائٹ سائیڈ والے کالم میں یہ سارے سبجیکٹس ہیں تاکہ آپ نیٹیفائی کر سکیں کہ اچھا زائین والے کیس میں یہ سارے رائٹ سائیڈ پہ سبجیکٹس ہیں لیکن انہی سبجیکٹس کو جب ہم دوسری طرف سنٹینس میں یوز کرتے ہیں تو وہ اوبجیکٹ بن جاتے ہیں کیونکہ وہاں ایڈیشنل سبجیکٹ آ گیا ہم ایک دو بائشکیل سے دیکھتے ہیں پہلا ہے دس اسٹمائن فاراد اب وہ کیونکہ دس فاراد ہوتا ہے تو وہ میرا فاراد آئین ہے دس اسٹمائن فاراد یہ تو کلیر ہے سب کو یہ ہم نے پہلے کیا بھی ہے اور دوسری طرف ہے اش حابے آئین فاراد یہاں پہ بھی فاراد وہی ہے آئین جیسے ادھر تھا لیکن یہاں پہ یہ اوبجیکٹ ہے کیونکہ اش سبجیکٹ آ گیا ہے بیچ میں یہاں پہ یہ اوبجیکٹ ہے لیکن کیونکہ آپ کو جیٹیو کے کیس میں آپ دیکھیں ٹیبل میں آئین آئین ہی رہتا ہے اس لیے یہ فاراد آئین فاراد ہی رہا اگر یہ کوئی دیر والا کیس ہوتا تو یہاں پہ آئین ان ہو جاتا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں دس اس دائین اوور یہ تمہاری گھڑی ہے دی اوور ہوتا ہے دی اوور آئین اوور سبجیکٹ والا کیس ہے تو آئینے جو ہے وہ دائین کے لیے دائینے ہو گیا تمہارا تمہاری تو جہاں اوپر والی ایکسسائز میں ہم نے سارا کچھ مائن کے ساتھ کیا تھا اب اس میں تھوڑی سی کمپلیکسٹی آ گئی ہے کہ اب وہ باقی بھی آپ کو انٹرڈیوز کرائے جا رہے ہیں کہ دو کے لیے دائین ہوتا ہے پیٹر والے کیس میں دائین ہوتا ہے آنا والے کیس میں ائر ہوتا ہے یہ اگزیکٹلی وہی چیز ہے جو یہ میرے ٹیبل میں آیا ہے جو آپ کو میں نے پہلی سلائیڈ میں بھی دکھائی تھی یہ اسی کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک ایک پوائنٹ سے سبجیکٹ کے طور پہ ادھر پھر دوسری طرف اوبجیکٹ کے طور پہ اچھا دس اس دائینے ہوئر یہ دائینے تھی اور دی اوئر اپکوزیٹی میں بھی دی ہی رہتا ہے اس لیے یہاں پہ بھی آئینے ہوئر آ گیا دوہست آئینے ہوئر اب آیا نیا کیس تمہارا کمپیٹر دس اس زائین کمپیٹر اب زائین ہے یہاں پہ زائینن کیوں نہیں ہے کون بتائے گا کیونکہ یہ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو کیونکہ یہ سبجیکٹ کے طور پہ ہے تو وہ سبجیکٹ کے طور پہ آئین ہوتا ہے مسکولین اس لیے یہ زائین رہا دوسری طرف پیٹر ہاتھ ڈیش کمپیٹر اب وہ جو آئین تھا آکوزیٹی میں ہو گیا آئینن تو یہاں پہ ہو گیا پیٹر پیٹر کی وجہ سے آئینن آئینن کمپیٹر اب وہ اوبجیکٹ ہو گیا آگوزیٹیو کا آئینن آگر میں کل پرسوں کوئی کوئی میں سے بھر پوچھتا نا بنوتسن استعمال کرنا مثال کے دور میں پیٹر کا کمپیٹر یوز کر رہا ہوں تو میں کیسے کہوں گا ایش بنوتسے اب میں آپ کو پتا ہے میں پیٹر کی بات کر رہا ہوں نا تو میں نے اس کا پروناؤن اس کا پوزیسی پروناؤن یوز کرنا ہے تو پیٹر کے لیے کون سا پوزیسی پروناؤن ہوتا ہے آہ زائین زائینن ییس ایش بنوتسے زائینن کمپیٹر پھر اس کو ایسے بولیں گے اچھا یہ واحد یہی یہی ایک چیز ہے جو ہمیں سب سے دہ پریشان کرتی ہے نا جرمن میں ہم جو جنہوں نے دھوڑی بہت انگلیش سکھی ہوتی ہے یا اردو کے ویگراؤنڈ سے آتے ہیں نا کہ یہ جو دیر دی دس کی بیس پہ اکوزیٹیو نومینیٹیو اور ڈاٹیو کیس میں کیا کیا تبدیلیاں آ جانی ہیں نا ناؤن کی طرح اور پرناؤن کی طرح دونوں کیسز میں نا بس یہ ایک ہے اس کو اگر آپ نے کنکور کر لیا نا فتح کر لیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جرمن میں اور اسی کی یہ میں بتا رہا تھا پہلے بھی اسی کی یہ آگے نیکسٹ فارم ہے جب ایڈجیکٹیو کی بھی اسی طرح سے انڈو من ہوتی ہے یہ لاسٹ ون جو ہے نا یہ ٹیبل یہ ہم بعد میں کریں گے یہ کہیں یہ ٹو میں آتا ہے اوکے سو ہم کہاں پر تھے ہم تھے یہاں پہ آنا پہ آنا ہے کے لیے ایئر تو ایئر ٹیبلٹ اب ٹیبلٹ کا آرٹیکل کسی کو پتا ہے اس کا اگر دی ٹیبلٹ اگر یہ دی ہوتا تو یہاں پہ آکوزی یہ فیمنن ہے نہیں وہ فیمنن ٹیبلٹی ہے یہ ٹیبلٹ آئی سنکھ یہ داس ٹیبلٹ ہے یہ داس ہی ہو سکتا ہے جے جے ایک نوٹ میں ایک فون سنلو دیٹھا لیا بھی دیٹھا لیا ب میرا ٹیبلٹ تب ٹیبلٹ دیٹھا لیا سنلو دیٹھا لیا سنلو موسیقا 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 آ LSORI مجھے بالاہ گی تھی ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں مجھے بڑا لیٹ یاد آیا کہ میں recording تو روک دوں آپ کو واز آ رہی ہے ہیلو اس نوکھی مند آ اوکی اوکی آ رہی ہے ہم نے یہ tablet کا کہتا ہے یہ آئین ہے نا تو وہ آئین سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تو دیر نہیں ہو سکتا نا ورنہ یہاں پہ آئینن ہوتا تو یہ صرف دس ہی ہو سکتا ہے اگر یہ دی ہوتا تو یہاں پہ آئین ہوتا دیر ہوتا تو آئینن ہوتا تو ہمیں یہاں سے ہنٹ مل جاتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا آرٹیکل اصل میں دس ہے اچھا تو یہ پیٹرن آپ نے ایڈنٹیفائی کر لیا سبجیکٹ اور ایڈنٹیفائی کر لیے اس کی بیس پہ آپ نے نومینیٹیو کے کیس میں ڈنٹیفائی کر لی اور آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ پوزیسی پروناؤن ہے کون کون سے یعنی کہ اس کے لیے مائن ہے دو کے لیے دائن ہے اور سو فورت یہ یہ جب ہم نے دیکھ لیا تو ہم تھوڑا سا ایکسرسائز اوپنگ ٹو کی پریکٹس کر لیتے ہیں ٹائم بھی انڈ ہو رہا ہے اوپنگ سوائے میں ایکسرسائز ٹو میں اور یہ سوائے اب جیسے ہم نے جرمن میں آپ سوائے سکھا ہے نا جب اصل جرمن بولتے ہیں سو بولتے ہیں کئی لوگ سو بولتے ہیں جب میں فون نمبر مجھے بولتے تھے مجھے سمجھ نہیں تھی کیا کہہ رہے ہیں سو سو فیر اب وہ سو سو جو ہے نا وہ ٹو ٹو کہہ رہے ہیں سوائے جو سٹریٹ لینگویج ہے نا ٹوٹلی ڈیفرنٹ اور وہ اسی طرح سے یہ جیسے انگلیش کی ہے جب آپ انگلیش آتی بھی اور آپ آسٹریلیا پہنچیں کانیڈا پوچھیں تو آپ کو پہلے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کہہ رہے ہیں اس لیے گیٹ یوز ٹو لیسننگ ڈیفرنٹ ایکسنٹس آن لائن جو بھی ایویلیبل ہیں اچھا اس بزوخے مائنے ٹانٹے یہ ہے بائیش پیل ڈی ٹانٹے ہوتا ہے آئینے ٹانٹے آکوزیٹی میں بھی اوپر والے ٹیبل پہ جاتے ہیں ہم یہ مشکل والا ٹیبل غائب کرتے ہیں آکوزیٹی میں بھی آئینے جو آئینے رہتا ہے اس لیے یہاں پہ مائنے ٹانٹے اب اب جو بھی سبجیکٹ ہے اس کا اپنا پوزیسی پروناؤن یوز ہوا ہے جیسے بائیش پیل میں اس کے لیے مائنے اب ویئر کے لیے ہمارے پیرنٹس ہوں گے ویئر بزوخن ڈیس ایلٹن ہمارے پیرنٹس اب یہ جو گیس کرے گا نا اس کے لیے پانچ ہی اور اینام ڈیس ایلٹن ہوں گے ویئر بزوخن ڈیس ایلٹن ہوں گے ویئر بزوخن ڈیس ایلٹن یہ اونکل والی طرح نہیں ہے کہ انسرن ہو جائے گا وہ دیر تھا یہ دی ہے پلورل والا کیس ہے اوکے پاول فراکٹ پاول نے اب ظاہر ہے اس نے اپنے فادر سے سوال پوچھا ہے تو پاول زائنن 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 کیسے فاتر 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 اوبجیکٹ ہے اور اس کا جو آرٹیکل ہے اور وہ آئینن ہے تو اس لیے زائنن ہو گیا ہے ویری گوڈ اور ایک دو دیکھ لیتے ہیں کہا والا دیکھیں کہ والا ایفا تریفت ہوئی تے آبند ڈیش گیشویسٹر اب بتائیں گیشویسٹر کہتے ہیں سیبلنگز کو بین بھائی ایفا آج شام اپنے بہن بھائیوں سے ملتی ہے سیبلنگ سے ملتی ہے ایرے گیشویسٹر یا پلورل ہے ایفا کے لیے ایر اور گیشویسٹر کے لیے دی تو ایرے گیشویسٹر ویری گوڈ ابھی کسی بھی ٹائم سیشن انڈ ہو جائے گا یا آپ ایک آدھا اور پریکٹیس کر لیں اینڈ والا کریں ایر بیسال یہ سب سے کمپلیکیٹیڈ ہوتا ہے میں یہ ٹیبل میں دکھا دیتا ہوں کیا آتا ہے ایر کے لیے آتا ہے ایرے گیشویسٹر